کیا نیا پے کی ایٹی ایم ویٹ ٹرال اپگریٹ ہو چکی ہے اپگریٹ مطلب کہ لیمٹ بڑھ چکی ہے ییس آف کورس بڑھ چکی ہے کیونکہ پہلے آپ پچیس ہزار کی آس پاس نکال سکتے تھے کچھ لوگ زیادہ بھی نکال سکتے لیکن موسٹلی جو تھے پینٹی فائب تا اولنڈ پر دے ٹھیک ہے نکال سکتے تھے اوورال وہ جتنا مرضی نکالے نیا پے کی طرف سے ایک نیو اپ ڈیٹ دی گئے یہ کافی اچھی اپ ڈیٹ ہے لیکن اس کی کچھ ایسی چیز ہیں جو کہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے تو وہی میں آپ کو یہاں پر بتانے کی کوشش کروں گا تو امید ہے کہ آپ سمجھ بھی جائیں گے جاندے کہ آپ کو میسیج تو آ چکا ہوگا ویڈڑاو لیمٹ اپ ڈیٹ اٹھیک ہے گریٹ نیوز ویڈیلی کیش ویڈڑاو لیمٹ ہیز ریسیویڈ اینڈ میجر اپ گیٹ بائیومیٹرکلی ویریفائیڈ ایلیجیبل یوزر کے ناو ویڈڑاو اپ ٹو فیفٹی تاؤزنڈ ایوری ڈیٹ ایم اینی ایٹی ایم ویڈ دیر نیا پی ڈیوٹ کارٹ یہاں پہ دکھنے میں اور سننے میں تو کافی ایک اچھی چیز لگتی لیکن دو ایسی چیزیں جو کہ آپ کو جاننی ضروری ہیں پہلی یہ ہے کہ بائیومیٹرکلی ویریفائیڈ ایلیجیبل یوزر کے نیوزر ایلیجیبل یوزر کے نیوزر اگر آپ نے ویریفائیڈ خود کو نہ کیا تو تب تک آپ جو ہے لیجیبل نہیں ہوگے وہ کیسے ہوگا سب سے پہلے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ لے لینا ہے چاہیے آپ کے پاس کافی ہو یا پھر اوریجنیل ہو ٹھیک ہے آئی ڈی کارڈ لے لینا ہے اس کے بعد نیا پی کا جو آپ کے پاس فیزیکل کارڈ ہوگا وہ لے لینا ہے پھر آپ نے میزان بینک کسی بھی میزان بینک کی برانچ میں چلے جانا ہے احساس کے برانچ کی ایٹی ای ای مے چلے جانے ٹھیک ہے ہیں وہاں اپر جا کے آپ نے بائیو میٹرک سرویسز کو چوز کر لینا ہے ٹھیک ہے بائیو میٹرک سرویسز کو چوز کرتے ہی وہاں پر آپ نے نیا پے کو سیلیک کر لینا ہے آپ نیا پے کو جیسی آپ سیلیک کریں گے تو اپنا سر مائنہ چینی نمبر اور اپنا ریجیسٹڈ موبائل نمبر جو کہ آپ نے جس پر نیا پے بنایا ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ جیسے سیلیک کریں گے آپ کے پاس بائیو میٹرک آجائے گی انگوٹا رکھیں گے سیمبل ایز ایٹ اوکے اور آپ کی بائیو میٹرک ہو جائے گی لیکن اس کی جو کاسٹ ہے وہ سکسٹی روپیز اب کاٹھتے ہیں پہلے نہیں کاٹھتے تھے ٹھیک ہے یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور بہت سے ایسے جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا اور کیسے کرنا چاہیے وہ اس اس طرح آپ نے سٹپ پر سٹپ کرنا ہے جو بلکل آپ نکال سکتے ہیں بھئی ایٹ ایم دیا پیسے نکالے اور آ جائیں گے لیکن ایک چیز یہاں پر آپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اونلی یو بی ایل ایٹ ایم ایک ایسا ہے ٹھیک ہے یونائٹڈ بینک لیمیٹڈ ایک ایسا بینک ہے جو کہ پانچ ٹرانزیکشن مہینے کی آپ کو فری دیتا ہے پانچ ٹرانزیکشن مطلب ایٹ ایم ٹرانزیکشن وہ آپ کے 35 روپے جو ہیں وہ کٹ آؤٹ ہو جائیں گے ہر ٹرانزیکشن کے ساتھ تو یہی سین سینریو جو ہے باقی بینک کے ہے کہ اگر باقی کسی بھی بینک پہ آپ جا کے یو بیل کے علاوہ کسی بھی بینک سے اگر آپ جو ہے وہ پیسے نکالتے ہو تو ہر ٹرانزیکشن کے ساتھ 35 روپے جو ہیں وہ آپ کے ایٹ ایم کاٹ لے گا بٹ یو بیل سے پانچ ٹرانزیکشن منتلی آپ فری نکال سکتے ہو ٹھیک ہے یہ کچھ بہت میجر اپ ڈیٹ تو نہیں تھی لیکن ایسی کچھ چیزیں تھی جو کہ آپ کو جاننا ضروری تھا ایسی کچھ نیو یوزرز ہیں جن کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا وہ ڈریکٹلی کسی بھی ایٹ ایم میں چلے جاتے ہیں ملکہ اگر یو بیل پاس نہیں ہے تو پھر مجبوری دور پہ آپ جا سکتے ہو لیکن اگر یو بیل پاس ہے تو یو بیل پاس ہے تو جو ٹرانزیکشن آپ کی فری ہوتی ہے اسے فائدہ اٹھائیں اگر تو آپ کا اکاؤنٹ بیریفائی نہیں ہے تو آپ کو ابھی ہی میزان بینک جا کر بیریفائی کر لینا چاہیے اور پچاس ہزار کی جو ٹرانزیکشن ہے پر ڈے پچاس ہزار کی جو ٹرانزیکشن فی ہے پر ڈے ٹھیک ہے وہ ایزی لی آپ نکال سکتے ہو تو خوبصو کہ آج کی جو میجر اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اسی طرح کی نیو ویڈیوز بھی میرے چینل پہ آئیں گی اور جو بھی کارٹس کے ریلیٹڈ اور ڈیفرنٹ سیچویشنز بنتی رہتی ہیں ان کے ریلیٹڈ میں ویڈیوز بناتا رہوں گا تو مجھے فالو کر ضرور کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے تو خوش رہیے آپ آدھ رہیے مجھے بھی اپنی دعویوں میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں اپنی نیچ ویڈیو میں تب تک لئے ٹھیک کیر گوڈ بائی